بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میری دوسری ویڈیو انٹرنیشنل خبریں جو ہوں گی وہ میں اس میں آخر میں ضرور دوں گا کیونکہ معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے میک اور بریک کا وقت ہے اس لئے کوشش ہے کہ ساری توجہ اس معاملے پر جو چل رہے ہیں اور پھر میں نے آج چار اپریل ہے ذرفکارلی بھوٹو کے معاملے بڑی اہم بات کر رہی ہیں چار اپریل ویسے تو ذرفکارلی بھوٹو کی پھانسی کے حوالے سے مشہور ہے لیکن آج لگتا ہے پوری پی ڈی ایم کو سیاسی پھانسی ہو گئی ہے فیصلہ آپ لوگ نے سن لی ہے کون کون سی پارٹی ہیں اب کیا کیا رد عمل اب تک آیا اور ہو سکتا ہے آگے کیا کریں یہ معاملہ میں سارا تفصیل سے رکھتا ہوں آپ نے سولہ سے اٹھارہ منٹ بیس منٹ برداشت کر رہے ہیں حکومت سہولتکار عدلیہ اور عمران خان ان کا ایکشن پلین اب کیا ہوگا سب سے پہلے عمران خان نے اسیملیہ توڑی آپ کو پتا ہے جس کی آئین قانون اجازت دیتا تھا اس کے بعد حکومت کو نگران حکومت تسلیم کیا نگران حکومت بنائی جو کہ اس بات کی گوائی ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اچانک الیکشن کمیشن نے پھر کے پی اور پنجاب کے الیکشن جو ملتوی کر دی آٹھ ستمبر کی تاریخ دے دی اور ان کا جواز اور بہانہ کیا تھا کہ سیکیورٹی عملہ فنڈز سلاب مردم شماری حلقہ بندیاں مطلب سٹاف مطلب وہ پنجابی کہتے ہیں مانہ رامی اجدان ٹیر سب فطور بہت تھا نیت میں لیکن آج سپریم کورٹ نے صاف صاف فیصلہ دیا الیکشن کی تاریخ تھی شیڈول دیئے اداروں کے ذمہ جو کام ہے وہ دیئے خراجات کلیئر کیے اور حکومت کو الیکشن نہ کروانے کا اعتراض اب کچھ رہتا نہیں سپریم کورٹ مختصر سا فیصلہ بڑی تفصیل سے بڑا کنسائز بڑا میرے سامنے پورا میں نے پوائنٹ بنائے ہوئے کمپلیٹ بڑا کنکریٹ فیصلہ تمام بہانے فطور جو ہے نہ ٹھوک کے پرے پھینکے پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ صرف الیکشن میں ڈیلے چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے براہ راست اس دفعہ صوبوں کے ساہست وفاق کو بھی ہدایتی ہے گیارہ پرائل تک الیکشن کمیشن اکیس عرب جو ہے وہ دے گا اور گیارہ پرائل تک جو صوبے کا چیف سیکٹری ہے اور پنجاب کا جو آئی جی ہے یہ پولیس کی تائناتی لازمی کریں گے سترہ پرائل تک وفاق رینجرز ایف سی اور یہ سارے جو الیکشن کے لیے آپ کو پتا ہے جو ضروری لوازمات ہیں اور یہ جمع کرائیں گے عدالت میں لکھ کے کوئی موقع عدالت انہیں نہیں دیری جانے کا اور ان میں سے اگر ایک دن بھی اگر لیٹ ہوا تو عدالت اس پر ایکشن لے کے پھر وہ جو سیکٹری ہے اس کو بلائے گی تو ہینے عدالت کا نوٹس ہو سکتا ہے اب جو بارہ دن ضائع ہوئے ہیں یہ جو سماعت کا ڈراما انہوں لگائے اس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کے شیڈول ان دنوں کو مد نظر رکھ کے اب چودہ مئی کی ڈیٹ اسی لیے دی اور وہ ہے سنڈے اتوار چھوٹی کا دن تو یہ معاملہ بھی اب حال ہو گیا اور پھر چیف کا جو سو موٹو کا ایکشن تھا تین دو کا فیصلہ جسٹس فائز ایچہ نے جو اپنا لوچ بیچ میں تل دیا اس کو بھی چھے رکنی کر دیا یہ چھے رکنی بینٹ کی خواہش بھی پوری ہوگی وہ مرسل سے تصویر چل رہی ہو سپریم کورٹ کے اس کیس میں دیکھیں مافیا کے اکیس وکیل تھے اکیس وکیل اور ایک طرح تھا بریسر علی زفر مہر فان قادری کی بتمیزی دیکھ رہا تھا یقین کہ مجھے خطرہ تھا کہیں گلی گلوچ نہ کر دیں مطلب وہ بات روئے پٹے جو مرضی آپ کریں اچھا جو سوال اب سب کے ذہن میں ہے کہ اب حکومت اور یہ سہولتکار حاجی حافظ یہ کمپنی کیا کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے پورے پاکستان میں الیکشن کروائیں گے شہباز شریف سے سمیلیت تحلیل کروائیں گے کیونکہ جب قاسم سوری کی رولنگ کا فیصلہ آیا تھا تو عمران خان نے اسے تسلیم کر لیا تھا یہ نہیں کریں گے کبھی امپورٹڈ حکومت جو ہے عوام کو اس کا حق دینے کی بجائے عدالت کے آتو شہید ہونے کو تیار ہے اس وقت الیکشن میں نہیں اور آسف علی زرداری یہ کبھی نہیں چاہتا کہ پنجاب میں الیکشن ہو اور کے پی میں ہو کیونکہ اس طرح کیا ہوگا خان سندھ کے درمیان میں پورا گھوس جائے گا اندر عزرداری صاحب کی سیاسی جنادہ ہے اور فضل الرحمن اور عزرداری نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو ایک ساتھ ہو تو میرا یہ خیال ہے وہ چاہتے ہیں سوری ایک ساتھ ہو کہ یہ کارڈ وہ کھیلا جا سکتا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اسے صدر بننے کی گولی دے کر استیفہ بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ لوگ دیکھیں تاریخی حربیں ہیں کہ پھر نیا نام ڈھونڈا مل کے بیٹھے ہیں مزی ٹائم صرف یہ انہوں نے اب ڈنگٹ پاؤ پر روح میں اس کے ساتھ یاد رکھیں انہوں نے ایک بل بھیجا تھا جو سینٹ سے پاس کروا کے صدر کے دستخط کے لیے تھا اسے پانچ چھ دن ہو گئے شاید اس کے بعد اب صدر کو واپس بھیجے گئے اور جس دن حکومت کے پاس یہ بل صدر کے پاس جو ہے وہ دستخط کے لیے آیا اب اگر پچیس دن گزر جائے اور صدر دستخط نہ کرے تو بل جو وہ قانون بن جاتا ہے اب اگلے دن اس قانون کو آرٹیکل 183 کے تحت چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ تب تک یہ قانون بن چکا گا اب آپ دیکھیں سماعت کے لیے جو بینچ کا فیصلہ چیف جسٹس نے ہو رہا ہے دو سینئر تھے اس میں جج قاضی فائز اور سردار تارے انہیں کروائیں گے اور یہ فیصلہ جو دو ججز کا ہوگا پھر وہی بینچ سماعت بھی کرے گا اس لیے آج والا جو فیصلہ دی ہے چیف جسٹس نے اس پر پھر یہ لوگ اپیل کریں گے اور کوشش کریں کہ سارا کچھ ریورس کر دیں کیونکہ دیکھیں نون لی کے پاس سب کچھ بیانیاں نہیں رہا ان کے پاس ووڈ کو عزت دو فلانڈ ہمکا ختم پلان میں مریم صدر اور پیپلز پارٹی یعنی بلاول نے جو کل مارشلالہ کی دعوتی ذین میں رکھیے کے بعد اب یہ کریں گے کہ آج شباز شریف سے توہین عدالت اس کی سیاست کو جس طرح یوسف رضا گلانی سے توہین عدالت کروائی تاکہ سونی ہو جائیں گلیاں اور مریم رانجا ساری ہیر بان کے اس میں بھومیں ان کی ٹویٹ آپ دیکھیں آپ کو سب پاتھ آنے جالے کہ توہین عدالت ہوتی گیا کہہ رہی ہیں ڈسک والیفکیشن ہوتی ہے تو ہو جائے پہلے بھی ہوئی ہے اب انہوں نے چاچو کی اس عمر میں نکاتی کروانی ہے اور چاچو جان جو ہے وہ زرداری کا خواب پورا کریں گے نون لیگ کو توڑنے کا کہ نون لیگ میں دیکھیں اس طرح کہ ٹوٹ پوٹ ہوگی اگر یہ نائل ہوا شباز شریف تو شاید خاکان چودی نسان اور یہ سارے لوگ اس میں پھر سامنے آ جائیں گے نواز شریف نے تو آنا نہیں پنجاب میں پھر نون اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا الْاِرَاجِ ہونی ہو جانی ہے کیونکہ مریم نواز کی وہ پرسنیلٹی نہیں ہے دیکھیں اس کی ٹوٹ سے سیاسی ویژن اس کا بتا رہا ہے یہ جو اگریسیو غسیلہ فیصلہ یہ معاملات کو بالکل خراب کر کے بند گلی میں لے جاتی ہیں اور یہ چاچو کو بھی سطیفہ اسی طرح سے انہوں نے اپنے ڈیڈ کو منع کیا تھا باؤ جی کو اچھا آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جس طرح مشکل میں ہوتے ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے تو بارڈر پر رمیشہ مسئلہ شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس دفعہ تو ہم سائے ایونکہ افغانستان بھی ہم سے طاقتوار ہے اور لوگوں کو کیونکہ انہوں نے ایٹو والے مزائل باندھنے لگے بجائے اپنے مزائل تیار کرتے ہیں تو پشاور سیول لائن اے پی سی اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ شروع کریں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا مجھے لگتا ہے دشت کردی کا اللہ رحم کرے اپنا سوری کی رولنگ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا سال ہو گیا سب نے دیکھا تھا میں بھی ادھر ہی تھا امپورٹڈ حکومت بجائے یہ کہ الیکشن میں جائے اور ووٹ کو عزت دو اپنا رہا یہ توہین عدالت پہ تیار ہے لیکن لوگوں کو ایک بات بڑی کان کھول کے سننے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہواوں کا رخ بدل گیا یہ ہواوں کا رخ زلے شاہ اور ان لوگوں کی کربانیوں کی وجہ سے رخ بدل گیا امران خان نے جیتی ہے اس تحریک کے لئے اس نے اپنے آپ کو اپاہج کروا لی ہے کتھلیٹ نے ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا جو آپ لوگوں کے ساتھ یقین کریں بھول نہیں سکتا بندہ سنتالیس ہم نے دیکھا نہیں اکتر کا ہمیں پتہ نہیں تھا تحریک انصاف کے بزرگوں کو تیرہ سالہ بچوں کو خواتین چادر چار دیواری جو مالی نقصان اور جو اس کی ڈیفنیشنل قربانی کی وہ دیکھی ہم نے تاریخ کے اس حصے کو یہ میری ویڈیوز ہو سکتے ہیں ہم نہ رہے لیکن تاریخ بنجھے کوئی نے استعمال کر کے اس وقت کو یاد کرے گا کہ بتایا تھا کسی نے یہ جنگ عوام کی اور خان کی ہے کسی گمنام مجاہد کو کریڈٹا ٹھیک انہوں نے کچھ کام کی ہیں تھوڑے بہت امران خان نے پنجاب کے الیکشن میں خصوصی طور پر دیکھیں تیاری شروع کر دی پولنگ ایجنٹ تربیتی ورکشاپ دیکھیں یہ ہوتی ہیں سمارٹ ویژن جس طرح منارے پاکستان کا جلسہ گھنٹوں میں جو لوگوں کو نظر ہے اس کی پیچھے پورا ورک آٹل 26 سال کی سیاست ہے کیمپین 11 ماہ سے امران خان کی چل رہی ہے وہ تو کلین سویپ کی پوزیشن میں ہے آپ مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رہا کہ امران خان اگر اس وقت کھمبے کو بھی لاہور میں ٹکٹ دے پنجاب میں تو کیا وہ نہیں جیتے گا خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے معاشی پلان بنانا ہے وہ جتاس پوائنٹ کا ایجنڈا تھا میں وہ دیکھ چکا ہوں ابھی دے وہ پالیسیوں کا بس تسلسل چاہیے یہاں پہ بس تڑا مسئلہ دیں امران خان کی دیکھیں یہ حکومت آئے تو اللہ جانتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے پاکستان دوبارہ کیسے اٹھے گا میرا ماننا ہے اور دعا ہے میری کہ خان کی حکومت ہے کیونکہ یہ جو بلوک پولٹیکس جس پہ میں بڑی ریسرچ کرتا ہوں اس کا بڑا فائدہ ہے یہ جو گیارہ مہینے کا آپ کو نقصان نظر ہے یہ انشاءاللہ تین مہینے میں پورا ہو جائے اب دیکھیں گے اچھا اس سے مجھے یاد آیا چار اپریل کی آج ڈیٹ بڑی امپورٹن ہے دیکھیں میرے اس میں سننے والوں میں سولہ سے پہنتیس سال کے نوجوان ہیں بڑے تو تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جاننا دیکھیں نواز شریف ذلفکارلی بھٹو کو جہاں پھانسی دی تھی اس جنگہ پارک بنیا تھا بھٹو پارک نواز شریف کہتا ہے ہم اسے مقام عبرت کا نام دیں گے یہ نواز شریف کے الفاظ تھی ذلفکارلی بھٹو کو جنہوں نے جمہوریت کا نشان بنیا ہوا تھا اس کا نواز صاحب مرشلہ کی قلد دعوت دیرد ہے کتاب ہے پڑی ہے میرے پاس اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ذلفکارلی بھٹو کس طرح چور دروازوں سے اسے سیاست میں داخل کروایا گیا دو نمبر طریقوں سے بلکل اس طرح سے بلاوہ لیا انیس سو ٹھاون میں سکندر مرزا تھا ایوب خان کو مارشل آگ اس نے دعوت دی آو جی بیس دن کے بعد ایوب خان نے اٹھا آگ اسے بار بار اکیس دن سوری اب وہ وکیر تھا سوری بھٹو اس کا سیاسی تعلیق اس جنرل مرزا کو مانتا تھا اسکندر مرزا کو اس نے اسے ایوب خان کے حوالے کیا اور تیس سال اس وقت ذلفکارلی بھٹو کی عمر تھی جب یہ تجارت کا وزیر بنا ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا سٹینلی والپیٹ اپنی بک میں لکھ رہی ہے کتاب میں کہ ذلفکارلی بھٹو جنرل اسکندر مرزا کو وفاداری کے یقین دلانے کے لیے جو خاتص نے لکھا تھا اس میں قردیزم محمد علی جنہ سے بھی اوپر اس کو لکھ دیا کہتا ہے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی آپ کا نام بابا اے قوم سے بھی اوپر ہوگا اور میں یہ دل کی اتھان گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں ذلفکارلی بھٹو کہتا ہے اور ساتھ ہے یہ بھی کہتا ہے کہ سیاب میری چاپلوسی نہ سمجھیں یہ اس کے الفاظ تھے جو ایوب خان نے اس وقت اسکندر مرزا کو بتائے اور پھر اکیس دن بعد فارق بھٹو البتہ آٹھ سال تک اسی کہہ بھی نہ میرا برطانیہ پھر وہ پینتا تھا وہاں سے پڑھ گیا تھا امریکہ سے پڑھ گیا خوبصورت لباس سندھ میں فوج کی عماد میں ریلیاں نکالتا رہا تو ذلفکارلی بھٹو اور جنرل ایوب یہ ساتھی تھے کٹے شربت نورس پیتے تھے ملکے ان کی مزے کی آپ کو بات ہو جو بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ جب یہ ذلفکارلی بھٹو منسٹر تھا تو اس نے فوجی حکومت اور ان کا آئین میں جو ہے اس میں گنجائش اس نے نکالی کوئی لائر تھا جانتا تھا سارے کالونی معاملات آئینی بنانا اس کا پورا سٹرکچر اور عیوب خان کو کس طرح اس نے بنا کے دیا اور آپ کو مزے کی بات ہوں کہ اس نے جنرل ایوب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ فیلڈ مارشل بنیں اور عیوب خان جو یہ اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا پھر انیس سو تریسٹھ میں اسے ذلفکارلی بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا گیا لیکن اس کی نظر نمیشہ عیوب خان کی کرسی پر تھی اور یہ کہتا تھا جب یہ گرفتار ہوا مارشلہ کے بارے میں ویڈیوز موجود ہیں ساری آپ دیکھ لیں بڑی سیاسی عدم استحقام اس وقت تھا اور اسے پوچھا کہ مارشلہ اس نے کہا وقت کی ضرورت ہے مارشلہ مشرقی پاکستان کے لوگ جب عوامی لیگ شیخ مجیب جیت گئے ان کے پاس منڈیٹ تھا سارا حکومت بنانے کا تو ذلفکارلی بھٹو نے خود جنرل جہیہ سے کہا تھا کہ بھول جائے ان سے کہنے الیکشن وغیرہ کوئی الیکشن کوئی نہیں آپ ایک سپائی ہیں میں ایک سیاستدان کون سے الیکشن چلے آگے تو جہیہ خان نے سے پوچھا اس کا حل کیا ہوگا ہم کریں گے کیا تو یہ اس کے الفاظ تھے بیس پچیس ہزار لوگ مارے جائیں گے آج چار اپریل ہے کل پرسوس کے نواسے نے یہی بات کی بلکل ذلفکارلی بھٹو کی دیکھیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں یہ بلکل بلاول کو وزیر خارجہ بنا کر ایک ایک چیز میں اس کی دیکھ رہا ہوں اب جس طرح وہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا بینچ الیکشن کمیشن کروانے کا کہے گا تو ملک میں مارشلہ لگ جائے گا میں نے کتاب پڑھی دونوں کی آپ اگر سیمیلیریٹی چیک کریں محاصلہ چیک کریں ان کا اندازہ سے مجھے در لگتا ہے کہ یہی کی ملک توڑنے کے لئے بلاول کو آگے رکھیں گے اور یہی سب سے بڑی سازش کریں گے اور اچھا اب چلے بوت ہوگا اس کے بارے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبرت ہوں کچھ مہینوں کے بعد آپ کو نظر رہے گا مساجد میں باقیدہ طور پر ایک مہم شروع ہوگی جس میں بیانات کا سلسلہ ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنی ہے تعلقات کرنی ہے ہمارے دین میں بڑا ضروری ہے اور یہ خراب معیشت کا آپ کو بار بار تھے ہیں امن محبت کا بھائی چارہ اور اس میں فضل الرحمن صاحب کا بڑا ہے کردار اس میں ہوگا انہیں ظاہر آپ کو پتا ہے پیسے دینے کی شرط پر پورے کا پورا جو ان سے کام کروالے یہ میں کوئی وقت سے پہلے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں یہ چیزیں آئیں گی لیکن اب اگر انشاءاللہ یہ بدل گیا اس فیصلے کے بعد حالات بدلے خان کیوں پھر تو ظاہر سب کچھ انشاءاللہ چاہیے جو لے ابھی افغانستان میں دیکھیں یہ جلاس ہوا وہاں پر سوالات اٹھے کہ چترال کے جو بارڈر ہے اس کے پاس ان کے سابق افغان وزیراعہ صدر ہیں برحان الدین ابانی اس کے بیٹے کو بھاری تعداد میں اسلحہ اور پیسہ تقریباً ملینز او ڈالرز جئے گی افغانستان کی سرحد کیونکہ ان کا پاک افغان بارڈر آپ کو پتا ہے وہاں اربو روپیہ لگا کہ انہوں نے ایک بارڈ بنائی جو کہ ابھی وہاں پہ چلے جائیں ان کے کابل کے بازاروں میں وہاں تول کر بکری ہے تو یہ برحان الدین ربانی کی مدد کرنے کی وجہ یہ ہے اب جو اس کا وزیر کہہ رہا خود ان کا افغان حکومت کہ یہ پختون خواہ اٹک سے لے کر اس حصے کو پورا تسلیم کروانا یہ اس پہ خفیہ سٹام پر دستخط کروانا رہے ہیں بڑا گمبیر معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ ضرور کرنا جائے چلے امپورٹن کمپت نہیں کر سکتی تو کم از کم ہمارے اپنے جرنیلی کو بول پڑے اس پہ بڑا الزام ہے یہ اچھا ازر مشوانی کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں ایک بڑی ہائی لائٹ بڑا جیسے غدار ٹرینڈ تم لوگوں نے کیسے بنائے اور یہ جو یوٹیوبرز کو کتنے پیسے دیتے ہو تم کو یوٹیوبرز سوشل میڈیا کے لوگوں کو ان کی ملاقاتیں خان سے کیا کیا ٹازک ہوتے اب دیکھیں تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو ڈائریکشن کہاں سے ملتی ہے ان کے ٹرینڈ کہاں سے بنتے ہیں اچھا اسے پوچھتا ہے تم لوگ کے فالورز کے اصلی ہیں تحریک انصاف کو اگر آپ دیکھنا فائدہ دے رہا ہوتا ہے عمران ریاض کو عرشت شریف پچھارے پھر زیادہ بھاگتا سابر شاکر بھاگتا یہ اتفاد وہ جو ہے طال اللہ قاسمی ہو گیا لجم سیٹھی ہو گیا قاسم علی شاہ سارالہ مرفان صدیقی یہ لوگوں کو نواز دیں ابھی ایک وہ بچی ہے اس کا نام یار میرے ذن سے نکل گئے اس نے خیر ایک مہم شروع کی نونلی کے اکاؤنٹس کا ستیہ ناس کر دے میلینز فالورز یہ لوگوں کے صحافیوں کے کوئی نیچے دیکھتا نہیں اور جو خطرناک بات ہے وہ کالوکار ملک نے بھی بڑی اچھی بات اس نے ٹویٹ کی کہ جنسیوں کا اگر یہ حال ہے تو خیبر سے لے کر کراچی تک خزدار سے لے کر وگا بڑھر تک وہاں سے امریکہ زیدے کے افریقہ تک اس وقت اٹھانوے لاکھ تو صرف اوورزیز پاکستانی ہے دنیا بھر میں یہ سارے امران خان کی ٹیم ہے نوے فیصد سوشل میڈیا پر سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں یہ بڑی بہا امپورٹن بات ہوں جو ہمیشہ سے انسٹیبلشمنٹ کے حمایتی تھے ہمیشہ جب انہیں لگا کہ جنگ امران خان لڑا ہے وہ سارے کے سارے خان کے ساتھ سسٹم کے مو یہ لوگ پیسے لیتے نہیں یہ اپنی جیموں سے پیسے لگاتے ہیں امران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کوئی نہیں ہے کچھ لوگ بظاہر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل کام کرنے والی عوام ہے یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ کے لیے ہندوستان اسرائیل کفر کے لیے پاک فوج کو پروموٹ کرتے تھے ٹیش ٹیکس لگایا کرتے تھے تحریک انصاف کے دھرنوں میں میں اوزن میں گیا ان کے ایک پروٹیس میں ہی ہاں بتایا ہم عام لوگ ہیں عام لوگ تھے تراسی ملین آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں لوگ اسی فیصد اگا آپ لگا لیں اس میں سے کتنے بجتے ہیں پیچھے سارے پی ٹی آئی کے لوگ امران خان نے ٹائم میگزین کو جو انٹرویو دیا اس میں زمان پارک پر مارے جانے والے ایکسپائر شیل سامنے رکھے اور جس جاہل آدمی نے بھی نے کہا تھا کہ مارو جا کے وہاں وہ اس جاہل کو اب بتائیں ان کو پتہ نہیں ہے وہ انٹرنیشنل سیلیبرٹی ہے پوری دنیا سنتی ہے اس کو اس کی خبر آئے پوری دنیا میں پانچ منٹ میں اخباروں میں بہن جاتی ہے سب کی مجبوری ہے کہ وہ کور گرنے خان کو اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے آپ دیکھیں میں ایسٹریلین اخبار امریکن کنیڈین اخبار اس میں لکھی ہوتی ان تنظیموں کے اب یہ سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کے پھر داخلے پر پابندی لگ جائے گی یقین کریں ان کو وہ کہیں گے ہومن رائٹس ایشو ہے ٹائمز میں آگئی ہے بات انہیں تو کہہ دیتے ہیں جی ہم تمہیں امریکہ میں شفٹ کروا دیں گے پاکستان میں تم یہاں سے نکلیں مطبق قانون انہوں نے بالکل کھلوار بنا دیا اور آپ دیکھیں امریکہ میں ایک ہزار ٹرک وہ امریکی ڈاکٹر چلا رہے ایک ہزار ٹرک یہ تھوڑے نہیں ہیں کہ ریاستی دشتگردی بند کریں لوگوں اٹھانا بند کریں اب یہ امریکہ میں جو ڈاکٹر اپنی ذاتی جیب سے پیس وہ بڑے بڑے یہ میں یہاں دیکھ رہا تھا اسٹریلیا میں وہ کوئی نیورو سرجن کوئی گائنکالوجسٹ ملہین لوگ یہ قوام متحدہ سنتا ہے بات یہ لوگ اس سوسائیٹی میں ڈاکٹر جو ساتزا ان کو مانتے ہیں ماضی میں کشمیر کے لیے ایسے ٹرک چلا کرتے تھے سیاحت کے لیے کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا پتا تھا یہ ظلم و جبر کے لیے اس طرح کے ٹرک دیکھیں گے ہم اللہ معاف کرے بس اللہ کرے حالات بدلے یہ سارے تو امید ہے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت آئی پاکستان دوبارہ اٹھے گا اور میرا اس پر پورا ایمان ہے انشاءاللہ کیونکہ میں بلوک پولٹکس میں دیکھ رہا ہوں جو تبدیلیاں خطے میں انٹرنیشنل ہو رہی ہیں اس میں تو یہ نا اس گبرہ یہ جو گیانہ مینوں میں تباہی چڑے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا ریوائیول ہوگا کہ آپ کہیں بھولی جائیں گے جس طرح آپ کو یاد کرونا آئیڈی ہو آج کسی کو یاد بھی نہیں اس طرح انشاءاللہ یہ سارا کچھ ختم ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے آلات کیسے بدلیں گے دعا کریں اللہ کہا آجے کہ یہ لوگ سوچیں کہ واقعی الیکشن میں جائیں ہار جائیں ہارتے ہیں اگلی منت کریں آپ سیاسی جماعتیں دوبارہ اس بیانیے کو توڑنے کے لیے اپنی دولت واپس لے کر آئے اپنے اپنے کام سیدھے کریں ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو کبھی چانس مل جائیں آپ کے نوازوں کو مل جائیں آپ نے چھوڑنی تو نہیں چاہتا کام دھند ہے آپ کا اور آپ کو عطا کی ہے اس کے علاوہ اس لئے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ